حسیب سوس جو بلائیوں سے تشریف لائے ہیں ہماری غزل ہماری نئی غزل و خاصتوں پر جدید غزل کے ان علم برداروں میں ہیں جن کو کسی تعلق کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کا ہر نوز ان کا ہر مصرہ ان کا اپنا تعلق ہوا کرتا ہے بائی پر ہیں جناب حسیب سوس دوستو کچھ شیئر ح sakit کہتا ہوں مترہ ملحہ تکیجئے ارش کی آئے کہ کیا بطا ہے لوڈکر پردیش سے کیا لائے ہیں سنیں گے دوستو ہے инойس這after سنیا گا آپ کیا بطا ہے لوڈکر پردیش سے کیا لائے ہیں گھر سے بچپل لے گئے تو بڑھا پاہ آئے elementos گھر کے بچپن گھر سے بچپن لے گئے تھے اور بڑھا پا لائے ہیں گھر سے بچپن لے گئے تھے اور بڑھا پا لائے ہیں اور شیر حاضر کرتا ہوں کہ دیکھ لے تیری صحابت کس قدر کنفیوز ہے دیکھ لے تیری صحابت کس قدر کنفیوز ہے یہ بھیکاری بھیک کا برطن بھی چھوٹا لائے ہیں دیکھ لے تیری صحابت کس قدر کنفیوز ہے یہ بھیکاری بھیک کا برطن بھی چھوٹا لائے ہیں اسی قبیل کا ایک مطلعہ ایک سے روح حاضر کرتا ہوں عرض کیا کہ اچھا ہوا جو آگئے پردیش چھوڑ کر پانی بھی پینہ پڑتا تھا پتھر نچوڑ کر پانی بھی پینہ پڑتا تھا پتھر نچوڑ کر اور اس کے بھی ہاتھ میرے گریبہ تک آگئے کرتا تھا جو نمستے کبھی ہاتھ جھوڑ کر اس کے بھی ہاتھ میرے گریبہ تک آگئے کرتا تھا جو نمستے کبھی ہاتھ جھوڑ کر ایک مطلع دو تین شعر حاضر کرتا ہوں مطلع یہ ہے دوستو کہ بھبوت مل کے تو چہرہ چھپا نہیں سکتا بھبوت مل کے تو چہرہ چھپا نہیں سکتا زیادہ دیر دھوہ کام آنے ہی سکتا زیادہ دیر دھوہ کام آنے ہی سکتا اور میں ان کے راست سنوں زیادہ دیر دھوہ کام آنے ہی سکتا اس شعر سنیے دوستو کہ کسی کی چھت پہ نہیں ہوں زمین پہ بیٹھا ہوں کسی کی چھت پہ نہیں ہوں زمین پہ بیٹھا ہوں تو اس سے نیچے مجھے اب گرا نہیں سکتا کسی کی چھت پہ نہیں ہوں سمی پہ بیٹھا ہوں تو اس سے نیچے مجھے اب گرا نہیں سکتا اور یہ راستہ ہے میرے بدترین دشمن کا یہ راستہ ہے میرے بدترین دشمن کا مگر یہاں بھی میں کانٹے بچھا نہیں سکتا یہ راستہ ہے میرے بدترین دشمن کا یہ راستہ ہے میرے بدترین دشمن کا مگر یہاں بھی میں کاٹے بچھا نہیں سکتا اور یہ تجربے میرے ہاتھوں کو پکڑے رہتے ہیں میں سب سے ہاتھ بھی بڑھ کر ملا نہیں سکتا واہ 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 جناب حسیب سوز نے ایک بلند والا آہم کے اپنے شاعری پیش کی میں ایک بات عرض کرتی ہوں آپ حضرات سے